ہی گائز ویلکم بیکٹو آر چینل چلیے آج کلک کرتے ہیں پیٹونیا اور ڈاک فلار کے سیٹ اپنے نیکسٹ وینٹر کے لیے یہ دیکھئے ابھی میرے پلانٹ میں فلار تو کافی آ رہے ہیں پر ان کا کلر فیڈ ہوتا جا رہا ہے یہ جتنا اچھا پنگ کلر ڈاک پنگ کلر پہلے ہوتا تھا اب یہ بہت لائٹ ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھئے جیسے ایک دن کے بعد اور اگر دو دن ہو گئے اس فلار کو تو یہ آلموسٹ وائٹ ہو جاتا ہے اور یہ صحیح سمیہ ہے ان کے سیٹ کلک کرنے کے لیے یہ دیکھئے تو چلیے فرنڈز کلک کرتے ہیں ہم لوگ پیٹونیا کے سیٹ یہ دیکھئے پیٹونیا کا یہ دیکھئے یہ جب فلار گر جاتا ہے اس کے بعد ایک سیٹ پوٹ تیار ہوتا ہے اس طریقے کا یہ دیکھئے اب اس میں ہلکا سا کریک آنے لگا ہے باہر اس کی جو ہے پوٹ کے نیچے گرین گرین ہے پر اگر ہم اس کا سوکھنے کا انجار کریں گے تو یہ اس کے جو سیٹ سے یہ پوٹ کریک ہو چکا ہے اور اب پھر یہ گر جائیں گے ہم اس کو پنچ کر لیں گے اس طریقے سے اور ایک کٹوری میں ہلکے سے اس کو آپ کٹوری میں یا جس بھی آپ کو بطن میں سے کریک کرنا ہے اس میں اس کو ہلکا سا ہم پریس کریں گے اور آپ دیکھیں گے اس کے سیٹ بہت آسانی سے نکل آتے ہیں اس کا جو سیٹ پوٹ ہوتا ہے وہ بہت ہارڈ نہیں ہوتا بہت نارمل ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو کر کے اس میں سرسوں سے بھی چھوٹے سیٹس ہوتے ہیں آپ مانکے چلیے ایک سرسوں میں اس کے چار سیٹس ہوتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ تھوڑا سا پریس کریں گے اور سارے سیٹس نکل کر کٹوری میں آ جائیں گے بہت ایزی ہے ان کے سیٹس کو کلٹ کرنا ایک فائدہ اور بھی ہے ان کے سیٹس کو کلٹ کرنے کا جیسے ہم لوگ سپٹمبر میں ان سیٹس کو گروہ کر سکتے ہیں اور ونٹر میں سرواز سے ہی ہمیں فلار ملنے لگیں گے کیونکہ نرسریز میں ان کے پلانٹ سٹارٹی میں ایک تو مہت مہنگے ہوتے ہیں اور اویلیبیلٹی کافی لیٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں دوسرا سیٹ پوٹ بھی آپ پیسی طریقے سے کلٹ کر لیں گے آپ کو جتنی بھی سیٹس کی نیر ہے آپ اس حساب سے ان کو کلٹ کر سکتے ہیں باقی آپ اس کی پنچنگ کرتے رہیے ڈیڈ ہیڈنگ مطلب ڈیڈ فلارز کو توڑتے رہیے اور یہ پلانٹ ابھی مئی تک فلار دیتے رہے گا یہ دیکھیں کیونکہ ابھی فلار تھوڑے ہیلڈی ہیں تو ہیلڈی سیٹس ہمیں مل جائیں گے اس لئے میں ابھی ہی ان کے سیٹس کلٹ کر لے رہی ہوں یہ جو سیٹس ہیں انہیں کلٹ کرنے کے بعد آپ دو سے تین دن ان کو چھایا میں سکھا لیجے گا کیونکہ ابھی ابھی انہیں ہم نے نکالا ہے تو تھوڑا سا مویشے دن میں رہ جاتا ہے پر جب ہی ہم انہیں چھایا میں سکھا لیں گے چھایا میں سکھانے کے بعد دو تین دن بعد ہی آپ ان کو سٹور کر کے اسی ائر ٹائٹ کنٹینر میں یا پھر جو جیپ لک پاؤچ ہوتے ہیں آپ اس میں رکھ لیجے گا آپ چاہیں تو تھوڑا فنگی سائٹ پاورڈر لگا سکتے ہیں اس میں پر آپ اس میں کلر بھی لکھ کر رکھئے گا یہ دیکھئے اس طریقے سے اس کے سیٹس بہت چھوٹے ہوتے ہیں یہ دیکھئے تین سے چار میں ہی اتنے سارے سیٹس کلیکٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھئے اب چلیے آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ ڈاگ فلائر کے سیٹس کیسے کلیکٹ کریں گے یہ دیکھئے ڈاگ فلائر میں فلائر کم ہو گئے ہیں اور اس کی پنچنگ میں نے کافی سمیں پہلے ہی چھوڑ دی تھی یہ دیکھئے اس کا سیٹ پوٹ ایسا ہوتا ہے اس کے بعد دیکھئے آپ اس سیٹ پوٹ کو توڑ لیجئے اور توڑنے کے بعد آپ جس کو جیسے ہی ٹیڑھا کریں گے اس کے سیٹس اپنے آپ ہی نکل آتے ہیں یہ دیکھئے بہت چھوٹے چھوٹے سے سیٹس ہوتے ہیں اس میں پیٹونیا جیسے ہی سیٹس ہوتے ہیں بس یہ تھوڑے سے چپٹے ہوتے ہیں یہ دیکھئے بلیک کلر کے ہوتے ہیں اس کے بھی سیٹس یہ دیکھئے سیٹس نکالنا بہت آسان ہے اور آسان ہو جاتی ہے اپنی گارڈنگ اگلی سیزن کے لیے یہ دیکھئے آپ اسی طرح سے یہ دیکھئے اس کا سیٹ پوٹ اوپر سے جب یہ درائی ہو جاتا ہے تو کھل جاتا ہے اس کو آپ اس طرح سے توڑ لیجئے اور توڑنے کے بعد آپ بہت آسانی سے اس کے سیٹس کلیک کر سکتے اس کا سیٹ پوٹ جو ہوتا ہے وہ پیٹونیا کے مقابلے تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے اور اس کو کریک کرنا اتنا مسکل نہیں ہے پر یہ ہو جاتا ہے ویسے تو آپ اسے ٹیپ کر کے ہی اس کے سیٹس نکال سکتے ہیں تو آپ سب لوگ بھی امید کرتے ہوں کہ اس سیزن میں آگر آپ کے پاس یہ دونوں پلانٹس ہیں تو نیکٹس سیزن آپ سب باہر سے کھریدنے کی بجائے اپنے پلانٹس گرو کر لیں گے اپنے پلانٹس گرو کرنے کے بہت فائدے ہیں ایک تو بہت اچھا لگتا ہے اپنے آپ کو جب خود سیٹ سے ہم گرو کرتے ہیں پلانٹس تو بہت اچھا لگتا ہے ریڈی میٹ پلانٹ لاکے تو سب ہی لگا لیتے ہیں پر اگر آپ گارڈنر ہیں آپ کو گارڈننگ کا سوک ہے تو آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے کام کر لینے چاہیے اگلی سیزن کے لیے یہ دیکھئے اس طریقے سے میں نے کریک کر لیے ہیں پیٹونیا اور ڈاگ فلار دونوں کے ہی سیڈ امید کرتی ہوئے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تھانکیو فر